ہیلو اسٹوینٹس آج ہمیں پڑھنے جا رہے ہیں آٹھویں جماعت کا آٹھویں سبخ پنچائت جو منشی پریم چند کا لکھا ہوا پڑھئے سونسئے اور بولی کے تحت بچو آپ نے مغلیہ شاہنشاہ جہانگیر کا نام سنا ہوگا وہ اپنے عدل و انصاف کے لئے کافی شہرت رکھتا ہے اسے اپنی ملکہ نور جہان سے بہت محبت تھی یہاں تک کہ وہ حکومت کے معاملات میں بھی اس سے مشورے کیا کرتا تھا لیکن جب ایک مرتبہ نور جہان نے غصے میں آ کر ایک غریب آدمی کا ختل کر دیا تو جہانگیر نے بوجود اپنی محبت اور چاہت کے نور جہان کو خیط کر دیا اور انصاف کے تقاضے پورے کیے کیا ہے مغل شاہنشاہ جہانگیر جو ہے بہت بڑا بادشاہ تھا وہ اپنے عدل و انصاف کے لئے بہت مشہور تھا وہ اپنی بیوی ملکہ نور جہان کو بہت زیادہ حد سے زیادہ چاہتا تھا مگر وہ اپنے انصاف کے آگے اپنی محبت کو بھی خرمان کر دیا اس نے جب ایک مرتبہ نور جہان کسی وجہ سے غصے میں آ کر ایک غریب آدمی کا غریب نوکر جو بھی تھا اس کے پاس اس کا ختل کر دیا وہ نور جہان نے ختل کروا دیا تو جہانگیر اپنی محبت اور چاہت کے بوجود نور جہان کو خیط کر دیتا ہے اور جو بھی انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اصل میں اس سبق کا مدعا یہ ہے کہ مصنف کے خصوصیات اور انصاف کرنے کے طریقے غیر جانبدار انصاف کے جذبے کو طلبہ میں فروغ دینا ہی اس سبق کا مقصد مذہبی حساب سے بھی ہمیں اپنا کوئی سکا بھائی بھی رہو اگر وہ ظالم ہیں یا اس نے کچھ گناہ کیا ہے تو اسے سزا دینا ہے اور مظلوم کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینے کی کوشش کرنا ہے انصاف کرتے وقت جب ہم منصف بنے تو اس وقت ہمیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا تب ہی ہم منصف بنے ورنہ نہیں عدل اور انصاف کی بہت بڑی حکمت ہے ہمارے مذہب میں عادل بادشاہ کی بہت سے خسمیں ہیں اور جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اس کے عدل کو بہت جانچا جاتا ہے اور عادل بادشاہ ہی نیک دل بادشاہ ہوتا ہے جمن کی بیوہ خالہ کے پاس کچھ تھوڑی سی ملک تھی مگر کوئی قریبی وارث نہ تھا جمن نے وعد وعید کے سلزباغ دکھا کر خالہ امہ کی وہ ملک اپنے نام کرا لی جب تک حبہ نامہ کی ریجسٹری نہ ہوئی تھی خالہ امہ کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھی لیکن ریجسٹری پر مہر ہوتے ہی خاطرداریاں پر بھی مہر لگ گئی آخر خالہ جان نے جمن شخص سے کہا کہ تم مجھے روپیہ دے دیا کرو میں اپنا الگ پکا لوں گی جمن نے یہ بے اتنائی سے جواب دیا خالہ جان نے پنچائت کی دھمکی دی جمن ہسا اور کہا ضرور پنچائت کرو شام کو پیڑ کے نیچے پنچائت بیٹھی ٹاٹ بچھا ہوا تھا اوکہ پانی کا انتظام تھا بڑھیانے حاضرین کو مقاطب کرتے ہوئے کہا پنچو آج پورا تین سال ہوئے میں نے اپنی سب جائداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی جمن نے تاہیات روٹی دینے کا وعدہ کیا تھا سال چھے مہینے تو میں نے ان کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی بے کز بیوہ ہوں تھانا کچھےری کر نہیں سکتی تم جو راہ نکال دو اسی راہ چلوں پڑھیا کی بات سنکا رامدھن مصر نے جمن سے پوچھا جمن میاں پنچ کسے بردھتے ہو ابھی اسے تیہ کر لو جمن نے یہ سن کر دلیرانہ انداز میں جواب دیا کہ خالہ جان جسے چاہیں پنچ بنائیں مجھے کوئی عذر نہیں اس پر بڑھیا چلا اٹھی اور جمن سے کہا ارے اللہ کے بندے تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا جمن اپنی بات پر مصر رہا اور غصے سے بلا اب اس وقت زبان نہ کھلواؤ جسے چاہے پنچ بنا دو جمن کی خالہ بڑھیا نے جمن کی خالہ بڑھیا نے سمجھانے کے انداز میں کہا بیٹا خدا سے ڈرو میرے لئے کوئی اپنا ایمان نہ بیچے گا اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہی دشمن ہیں اور سب کو جانے دے الگو چودری کو تو مانے گا جمن کو یہ نام سن کر بے انتہا خوشی ہوئی اس نے اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے کہا الگو چودری ہی سہیں میرے لئے جیسے رامدھن مصر ویسے الگو میرا کوئی دشمن نہیں جمن کی رضا مندی دیکھ کر الگو چودری نے بڑھیا سے کہا کہ بڑھی اماں تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑھی دوستی ہے بڑھیا حق پسند تھی اس نے کہا بیٹا دوستی کے لئے کوئی اپنا ایمان نہیں کھوتا پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے پنچ کے مو سے جو مات نکلتی ہے وہ حکم خدا ہوتی ہے الگو چودری سر پنچ بنے الگو چودری جمن سے جمن ہم تم پرانے دوست ہیں جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی ہے اور مجھ سے جو بن پڑا تمہاری مدد کرتا آیا ہوں مگر اس وقت نہ تم میرے دوست ہو نہ ہم تمہارے یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے خالہ جان نے پنچوں سے اپنا حال کہہ سنایا تم کو بھی جو کچھ کہنا ہوں کہہ دو جمن پنچوں میں خالہ جان کو اپنی ماں کی جگہ سمجھتا ہوں اور خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا ہاں عورتوں میں ذرا انبن رہتی ہے اس سے میں مجبور ہوں عورتوں کی تو یہ عادت ہی ہے مگر ماہوار روپیا دینا میرے امکان سے باہر ہے کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے آگے پنچوں کا حکم سر آنکھوں پر الگو چودنی کو آئے دن عدالت سے سابقہ رہتا تھا خانونی آدمی تھے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کھیتوں سے شیخ جمن کو کتنی آمدنی ہوتی ہے جمن پر جرہ کرنے لگے جرہ ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا الگو چودری شیخ جمن پنچوں نے تمہارے معاملے پر اچھی طرح غور زیادتی سراسر تمہاری ہے کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے تمہیں خالجان کے لیے ماہوار گزارے کا بندوبست کرنا ہوگا اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو حبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا جمن نے فیصلہ سنا اور سنناٹے میں آگئے جمن اہباب سے بھائی اس زمانے میں دوستی یہی ہے کہ جو اپنے پر اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھوری پھیری جائے اسی کو نیرنگی روزگار کہتے ہیں رامدن مصر اور دوسرے فیصلے سے خوش ہو کر اسی کا نام پنچائت ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی دوستی دوستی کی جگہ ہے مخدم ایمان کا سلامت رکھنا ہے ایسے ستیبادیوں سے دنیا خائم ہے ورنہ کبھی کی جہنم میں مل جاتی الگو چودری کے فیصلے نے الگو اور جمن دوستی کی بنیادیں ہلا دیں جمن کے دل سے دوست کی غداری کا خیال دور نہ ہوتا تھا اور انتخام کے خواہش چین نہ لینے دیتی تھی خوش قسمتی سے موقع بھی جلدی مل گیا پچھلے سال الگو میلے سے بیل مول لائے تھے پچھائی نسل کے خوبصورت بیل تھے پنچائت کے ایک مہینہ بعد بیل مر گیا جوڑ خراب ہو گیا الگو کو شبا ہوا کہ جمن نے اسے زہر دلوا دیا گاؤں میں ایک سمجھو سیٹ تھے وہ اکہ گاڑی ہاکتے تھے گاؤں میں گھڑ گھی بھرتے اور منڈی لے جاتے منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے گاؤں میں بیشتے الگو کے بیل پر ان کی طبیعت لہرائی مول بھاؤ کیا اور اپنے دروازے پر لا کر بان دیا دام کے لیے ایک مہینہ کا وعدہ ہوا سمجھو نے نیا بیل پایا تو پاؤں پھائل آئے دن میں تین تین چار چار کھےوے کرتے نہ چارے کی فکر تھی نہ پانی کی بس کھےووں سے کام تھا مہینے بھر میں بیچارے بیل کا کچھو مر نکل گیا ایک ایک خدم چلنا دو بھر تھا ایک دن چوتھے کھےوے میں سیٹ جی نے دونا بوجھ لادا دن بر کا تھکا ہوا جانور پیر مشکل سے اٹھتے تھے اس پر سیٹ جی کوڑے رسید کرنے لگے بیل زمین پر گر پڑا اور ایسا گرا کے پھر نہ اٹھا رات سیٹ جی نے راستے میں ہی میں بسر کی اپنی دانست میں تو وہ جاگتے ہی رہے تھے مگر پو پھٹی تو معلوم ہوا کہ ساری نغدی اور کئی کنٹل تیل غائب تھے سر پیٹ لیا آخر بہزار خرابی گھر پہنچے اس واحر کو کئی ماہ گزر گئے الگو اپنے بیل کی خیمت مانگنے گئے تو سمجھو سیٹ ان سے علچ پڑے سمجھو سیٹ الگو سے جھلا کر یہاں تو سارے جنم کی کمائی میں مٹی میں مل گئی فقیر ہو گئے انہیں اپنے دان کی پڑی ہے سٹھانی غصے سے مردہ منہوز بیل دیا تھا اس پر دان مانگتے ہیں سمجھو سیٹ آنکھ میں دھول جونگ دی مراہ ہوا بیل گلے باندیا نرہ پونگا ہی سمجھ لیا ہے کسی گڑھے میں مو دھو آؤ تب دان لینا دونوں میں جھگڑا ہونے لگا آخر لوگوں انہیں سلا دی کہ اس طرح آپس میں سر پھٹول سے کام نہ چلے گا پنچائد بٹھاؤ اس میں جو کچھ تیہ ہو جائے اسے مان لو دونوں نے حامی بھری تیسرے دن اسی سائے دار درخت کے نیچے پھر پنچائد بیٹھی رامدن مصر الگو بتاؤ پنچ کسے باتتے ہو الگو من کسرانہ انداز سے سمجھو سیٹ ہی چن لیں سمجھو سیٹ اکڑ کر میری طرف سے شیخ جمن کا نام لو رامدن مصر چودری مجھے کیا عذر ہو سکتا ہے گودر شاہ سمجھو بھائی سر پنچ کسے بناتے ہو سمجھو اکڑ کر شیخ جمن کو رامدن مصر الگو سے اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو کہو الگو قسمت پر شاکر ہو کر نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں شیخ جمن اپنے دل میں اس وقت انصاف کی اونچی مندر پر بیٹھا ہوں میرا حکم خدا کا حکم ہے خدا کے حکم میں میری نیت کو مطلق تخل نہیں ہونا چاہیے حق اور راستی سے جو بھر پیچھے ہٹنا مجھے دنیا اور دین دونوں روسیہ کرے گا پنچات شروع ہوئی فریقے نے اپنے حالات بیان کیے جرہ ہوئی شہدتیں گزریں شیخ جمن بیانات غور سے سننے کے بعد بولے سمجھو سیٹ اور الگو چودری پنچوں نے تمہارے معاملے پر غور کیا سمجھو سیٹ کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے جس وقت وہ ان کے گھر آیا اسے کوئی بیماری نہ تھی اگر قیمت اسی وقت دی گئی ہوتی تو سمجھو اس وقت اسے واپس لینے کا ہرگز تقاضہ نہ کر سکتے رامدن مصر قیمت کے علاوہ کچھ تاوان بھی ان سے لینا چاہیے سمجھو نے بیل کو دوڑا دوڑا کر مار ڈالا شیخ جمن اس کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں گودر شاہ سمجھو کے ساتھ کچھ ریایت ہونی چاہیے انہوں نے بہت نقصان اٹھایا اور اپنے کی ایک ہی سزا بھگت چکے شیخ جمن اس کا بھی اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں یہ الگو چودری کی بھلی منصی پر منحصر ہے وہ چاہے کچھ ریایت کریں یا چاہے نہ کریں یہ فیصلہ سنتے ہی الگو چودری پھولے نہ سمائے شیخ جمن الگو سے گلے لگ کر بھئیہ اپنی پنچائت کے بعد میں تمہارا جانی دشمن تھا اب مجھے معلوم ہوا کہ انصاف کی مسنت پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن آج مجھے یقین آ گیا کہ پنچ کا حکم قدا کا حکم ہے اس کی خلاف ورزی کرنا مشکل ہے سمجھ میں آیا بچوں آپ لوں گے لسن یہ سبق اسلمی جب انصاف کی مسنت پر کوئی بیٹھتا ہے تو اس کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے دوست یا خریب رشتدار کے ساتھ مگر اس کے باوجود وہ کسی کا نہ دوست ہوتا ہے نہ دشمن ہوتا ہے نہ رشتدار ہوتا ہے بلکہ وہ ایک انصاف کرنے والا اس منچ پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا سب کچھ بھول کر انصاف کرنے والا آدمی بن جاتا ہے چاہے اس کے خریبی رشتدار ہی ہوں یا دوست ہو یا دشمن وہ جس کے لئے انصاف کرنا ہوتا ہے اسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے یہی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے شکریہ